تو ہم آواز نہ اٹھاتے تو آج حکومت یہاں پہ آتی ہم آواز نہ اٹھاتے تو یہ فیار درج ہوتا ہم آواز نہ اٹھاتے تو دنیا ہمارا نوٹس لیتا ہم آواز نہ اٹھاتی تو میڈیا یہاں پہ آتی تو جو ہم نے آواز اٹھائی بروقت اٹھائی اچھا کیا اور اسی طریقے سے اگر ظلم ہوگا تو پھر بھی آواز اٹھائیں گے نہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور اگر آج حکومت حرکت میں آئی ہے اچھا ہوتا کہ پانچ دن قبل اگر وہ حرکت میں آ جاتی اور آج اسٹیبلشمنٹ خود کہہ رہیے کہ ظلم ہوا ہے تو اگر پانچ دن قبل کہہ دیتے تو کتنا اچھا ہوتا لیکن ہمارے پشتوں میں ضرب المثل ہے کہ بچہ نہ روئے تو ماں دودھ بھی نہیں دیتی ہم نے فریاد کیا ہم روئے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ عدالت بھی سو موٹو ایکشن لیتا اور وہ خود بھی یعنی جس طریقے سے زینب ہماری بیٹی تھی ہم نے ڈیمانڈ کیا تو اس پہ عدالت نے سو موٹو ایکشن لیا اس پہ بھی سو موٹو ایکشن لینا چاہیے تھا حکومت نے غفلت کی ہم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں بروقت ان کو آنا چاہیے تھا لیکن اگر آج یہاں پہ فیار درج ہوا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دل کی آواز تھی اور اچھا ہوا کہ فیار درج ہوئی جو اس میں ملوث ہیں خاص کر تانے کے لوگ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے کہ انہیں نے فیار کیوں درج نہیں کرائی پھر اس کے بعد جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا اور اس میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور پھر جس طریقے سے ایسے مظلوم لوگوں سے حکومت کا رویہ ہوتا ہے اس طریقے سے وہ رویہ اختیار کرے یعنی حکومت غرور نہ کرے تکبر نہ کرے اور ان سے چند یعنی چند قدم کے فاصلے پر یہ واقعہ ہوا ہے بنیگالہ سے یہاں اتنا دور نہیں ہے وزیراعظم کے گھر کے قریب واقعہ ہوا ہے خود وہ یہاں پہ آئے وزیراعظم آج یعنی پانچ دس دن ہو گئے کیوں نہیں آیا چین دن تو حساب کتاب کے برابر ہو گئے تو وزیراعظم کو یہاں پہ آنا نہیں چاہیے تھا کیا یہاں پہ صدر کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا یہ تب آئیں گے کہ دوم درام سے آئیں گے اور پھر نمبر بڑھائیں گے ان کو چاہیے کہ جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو جب ہوا کی بیٹی کی عزت لٹتی ہے تو پھر حکومت کو یہاں پہ حاضر ہونا چاہیے لہٰذا ہم اسی پہ اقتفاہ کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ کہتے کہ جو بیس پی ہے ایسیس پی ہے ہم نے سنا ہے کہ ان کو ماطل کیا ہے اگر کیا ہے تو اچھا کیا ہے نہیں کیا ہے تو جل سے جل ان کو ماطل کیا جائے اور ان کو بھی اس غفرت میں شامل کیا جائے اور اس کی وزارت جو جو بھی جس کی وزارت ہے اس کو بھی اس میں شامل کیا جائے کہ آج تک نہ ان کو وہ وزیر آیا نہ انہوں نے بات کی اور پھر جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو پھر ایک بات میں یہ بات دوہ رہا ہوں کہ میڈیا کے ساتھیوں کے ہم مشکور ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا لیکن اتنی بات ہے کہ جو اس کو غلط زیویے سے پیش کرتے ہیں خدا رہا انسانیت کا مذاک نہ اڑائیں کسی کو خوش کرنے کے لیے جو لوگ آئے ہیں عوامینشل پارٹی کے ہم ان کے بھی مشکور ہیں عوامینشل پارٹی کے علاوہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں ہم اس کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم عوام کے بھی مشکور ہیں ہم پختون اسلام آباد میں بستے ہیں لیکن اسلام آباد اصل میں پنجاب کا حصہ ہے ہمارا دار الخلافہ ہے ہم پنجاب کے لوگوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں یہاں پہ آکے ہمارا یہاں جو ہمارے ساتھ ظلم ہوئے اس ظلم میں ہمارا ساتھ دیں بس اتنا ہی کچھ کہنا ہے خدا نہ کرے پاکستان میں کوئی ایسا ظلم ہو انشاءاللہ ہم باچا خان کے پیرکار ہیں خدا اور رسول کو ماننے والے ہیں کسی بھی طور اگر ایسا واقع ہوتا ہے تو وہ ہماری اپنی بیٹی ہوگی اور ہم ان کے لیے جائیں گے پنجاب کی بیٹی ایک بار پھر کہوں میری بیٹی ہے سندھ کی بیٹی میری بیٹی ہے پنجاب کی بیٹی میری بیٹی ہے بلوچ کی بیٹی میری بیٹی ہے پختون کی بیٹی میری بیٹی ہے سب تمام کے تمام انسانیت کے ناتے سے ہم ایک ہیں جو بھی واقعہ ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کا پرسانحال کریں گے تو تب حکومت ہمارا یہاں پہ پوچھے گا اتنا ہی اگر ہماری یہ آواز اتنی ہی آپ پہنچا دیں اور ہم یہ احتجاج اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک لوہاہکین کو آپ مطمئن نہیں کرتے جب تک ان کے تمام مطالبات مانے نہیں جاتے جب تک ہم مطمئن نہیں ہوتے تک تک یہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا بڑی میرہ بانی شکریہ میں یہ اتنا ضرور کروں گا کہ ذمہ دار حکومت ہے اور جو بھی یہاں پہ برسر اقتدار ہے وہ سب کے سب ذمہ دار ہیں میں آپ اس کی نمائندہ نہ بنے آپ نے سوال کیا ہے مجھے جواب دینے دیں میں یہ ضرور کہوں گا فوج بھی حکومت کا ادارہ ہے پولیس بھی حکومت کا ادارہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ساتھ ظلم ہوا ہے تو کوئی یہ کیوں کہے کہ فلانے نے فلانہ کا نام لیا ہم پولیس ظلم ہوا ہے حکومت نے بھی ظلم کیا ہے کہ بروقت نہیں پوچھا تو اگر حکومت نے ظلم کیا ہے تو اس میں تمام ادارے شامل ہیں یہ ایک ادارے کا نام لے کے لوگ اپنے نمبر بڑھانا چاہتے ہیں نمبر بڑھانے کی بات نہ کر کسی نے کسی کا نام نہیں لیا تمام لوگوں نے یہاں پہ جو بھی آئے انہوں نے پولیس کا نام لیا ہے اپنی طرف سے نمبر بڑھانے کیلئے تم نے پیوند لگا کے نام لیا ہے سٹیٹ کا نام لیا ہے سٹیٹ ذمہ دار ہے پولیس کا نام لیا ہے پولیس ذمہ دار ہے اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ سٹیٹ ذمہ دار ہے پولیس ذمہ دار ہے ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں ادارے میں اچھے لوگ بھی ہیں برے بھی ہیں آج پولیس اگر ہم کہتے کہ ذمہ دار ہے تو پولیس میں بھی اچھے لوگ ہیں پولیس بھی اولاد والے ہیں پولیس میں بھی رحمدل لوگ ہیں لیکن جن لوگوں نے زیادتی کی ہے ہم ان کا نام لے رہے ہیں یہ سیدھا سادھا مسئلہ پولیس کا ہے اور سٹیٹ کا ہے اس میں نہ کسی ہور کا ہم نام لیتے ہیں نہ میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے اور نہ آپ کسی کا نام لے کے ایک دارے کو آگے کر کے ہماری بیٹی کے اس واقعے کو آپ غلط رنگ نہ دے اگر ایک یہاں پہ ہزار پارٹی موجود ہے کسی نے نام لے لیا تو آپ نے تو ان کا نام یعنی ان کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچا ہے ایک کا نام لے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا ہے اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے انہوں نے نہیں کیا کسی نے نہیں کیا کوئی تو ریکارڈ پہ لائے پولیس نے کیا ہے پولیس کا نام لیا ہے سٹیٹ ذمہ دارے سٹیٹ کا نام لیا ہے حکومت ذمہ دارے حکومت کا نام لیا ہے آج بھی کہتے ہیں کسی ادارے کو ہم بدنام کرنا نہیں چاہتے ہم یہ ہمارا ملک ہے پاکستان ایسے واقعات سے ملک بدنام ہوتا ہے ان واقعات کو رکنا ہوگا اگر ہم پاکستان کی عزت چاہتے ہیں اور ہم پاکستانی ہیں پاکستان کی عزت چاہتے ہیں لہٰذا اس قسم کے واقعات کو ہر قیمت پہ رکنا چاہیے اور اس میں ہماری سیکیورٹی جنسیاں وہ بھی ہمارا ساتھ دے سٹریڈ بھی ہمارا ساتھ دے حکومت بھی ہمارا ساتھ دے خصوصی طور پر پولیس بھی ہمارا ساتھ دے میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں بلکل میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت سوئی ہوئی ہے یہ تو خدا کے فضل و کرم سے یعنی ایسے لوگ موجود ہیں جن کا دل دکتا ہے تو ہماری وجہ سے ہماری وجہ سے ان کی یعنی یہ پکار اور یہ فریاد سنی گئی ہے لہٰذا یہاں پہ انٹیرئر منسٹری جو ہے وزیر داخلہ جو ہے ان کو تو آنا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں آیا اگر وزیر اعظم ابھی تک نہیں آیا تو اس انٹیرئر منسٹری یہ تو ڈیریک ان کے ساتھ ہے وہ یہاں پہ کیوں نہیں آیا ان کی دادرسی کیوں نہیں کی یعنی ہم تو پاکستان کے ہیں تو پاکستان کے حکمران ہمارا نہیں پوچھیں گے اور اگر یہ کہتے پولیس نے غلطی کی ہے تو انٹیرئر منسٹری آکے ہمارا یہاں پہ صفحی تو کرے گا کہ کیوں غلطی کی ہے لہٰذا ہم انٹیرئر منسٹری کی بھی اس حوالے سے کہ انہوں نے آئی بھی تک نہیں پہنچا ہم بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی اس نے اپنی آئینی ذمہ داری نہیں نبھائی لہٰذا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ ذمہ داری نبھاتے ہیں بلکل جی بلکل جی بلکل بس انتاقا مختلف ہے جیو خودے واقعی بارکے مختصر اوپل دارے سیاسات سابری چیزید سیاسات بھی دیدہ دینا پا جنخل و حلمت پاکی جو ہیشو